سب سے پہلے آپ کو میں بیک گراؤنڈ دیر دوں کہ سٹوری ہے کیا یہ سارا نیلم میڈم جو کہ موڈل ہیں اور ایکٹریس بھی ہیں انہوں نے کل مزاخ رات میں ایک ایسا کمنٹ کیا پردیسیوں کے بارے میں کہ وہاں پہ ٹوائلٹیں ساف کرتے ہیں اور یہاں پہ آپ کے کارٹن کا سوٹ پہنتے ہیں اور بڑا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ باہر سے آئے ہیں اور اس پہ یہ اپنے کیسر پیا صاحب انہوں نے بھی اس کا مزاخ اڑھایا کہ یہاں پہ پانچ ہزار کا نوٹ رکھ کے کہتے ہیں جی اس ہاں باروں آئے ہیں پہلی تو بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان دونوں کو فلال ہم سائیڈ پہ رکھتے ہیں ہم آتے ہیں پہلے شو پہ مزاخ رات میں ایسی بات تو انہوں نے اس کو کنڈیم نہیں کیا اور انہوں نے ابھی تک یہ جو ٹوپک چل رہا ہے یہ انہوں نے ابھی تک ویڈیو سے ہٹایا تھک نہیں ٹھیک ہے اس میں وہاں سے چودری بھی شامل ہے اور افتخار تھاکر بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا اور بوٹا بوٹا گالا گھڑدہ وہ بھی بیٹھا ہوا تھا فلمیں کرنے کے لئے بوٹا صاحب افتخار صاحب آپ لوگ انگلینڈ آتے ہیں ٹھیک ہے بڑے ادھر اپنی فلم کرتے ہیں اور آپ کی سب سے زیادہ فلمیں بھی انگلینڈ میں ہی دیکھی جاتی ہیں باہر کے ملکوں میں انگلینڈ کینیڈا یو ایس اے ہر جگہ وہاں پہ فلمیں آپ کی زیادہ دیکھی جاتی ہیں ان دونوں کو سائیڈ پہ رکھتے ہیں سب سے پہلے کام آپ لوگوں کا بنتا تھا کہ آپ اس پہ کوئی بات کریں آپ اس کو ان دا سپاٹ رکھیں جو گھٹیا کمنٹ انہوں نے کیے اس کو ان دا سپاٹ آپ کو رکھنا چاہیے تھا جو کہ آپ لوگوں نے نہیں کیا جتنی غلطی ان دونوں کیا ہے سیم غلطی اس شو میں جو جو بیٹھا ہوتا اس سب کیا کیونکہ کسی نے بھی اس کے بارے میں نہیں بولا اس چیز کو ان دا سپاٹ ٹوکنا چاہیے تھا کیا نہیں کہا رہے تھے اور بوٹا صاحب بھی وہ بھی چپ کر کے بیٹھا رہا اور فلمیں بنانے کے لیے فٹا فٹ یہ انگلینڈ آتے ہیں باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں وچھ اس ویل انڈ گوڈ آپ جاؤ ہمیں قوم میں کچھ چیز کا کوئی مانڈ نہیں اور آپ کی ساب سے زیادہ فلمیں بھی پردیسی ہی دیکھتے ہیں اور پردیسیوں پہ ہی آپ لوگ فلمیں بناتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ لوگ کے سامنے اتنا غلیظ کمنٹ اس میڈم نے کیا ہے انگلینڈ میں سے لوگ پیسے بیچتے ہیں پاکستان اور پاکستان کی اکانومی کیوں بھی تک زندہ ہے کیونکہ انگلینڈ سے لوگ آل آور دی یوکے امریکہ کینیڈا باہر کے سارے ملکوں سے لوگ پیسے بیچتے ہیں اور محنت کی کمائی کرتے ہیں کوئی دو نمبر کا کام نہیں کرتے ہیں اگر یہ عورت کہہ رہی ہے کہ ٹولٹیں صاف کرتے ہیں ٹولٹیں صاف کرتے ہیں حق خلال کی کماتے ہیں کسی سے بیک نہیں مانگتے اور اگر وہ پاکستان آکے کارٹن کا سوٹ پہنتے ہیں تو آپ لوگوں کو کیا ہے اگر وہ کہتے ہیں باہر سے آئے ہیں تو باہر سے ہی آئے ہیں اس میں آپ لوگوں کو کیا جیلسی فیل ہو رہی ہے یہاں پہ جو بھی بندہ ہے بے شک ہائر بزنس کر رہا ہے بے شک لو بزنس کر رہا ہے بے شک وہ بزنس بلکل نہیں کر رہا ٹولٹیں ہی صاف کر رہا ہے جو کچھ مرضی کر رہا ہے ٹیکسی کر رہا ہے وہ حق حلال کی کمائی کر رہا ہے اور یہ میڈم صاحب کو شرم آنی چاہیے ایسے کمٹ کرنے کے لئے اور ان کا کام بنتا ہے کہ یہ سیم نیشنل ٹی وی پہ جا کے پبلکلی اپولوجائز کریں کیونکہ انہیں پبلکلی ایسے گھٹیا کمٹ کی ہیں اور یہ پبلکلی اپولوجائز کریں اور سیم گوشٹو مزاخرات مزاخرات کو ہم لوگ بہت شوک سے پردیس میں تو ہم لوگ بہت شوک سے دیکھتے ہیں لیکن بڑا ڈسپوئنٹ ہوا ہوں میں کہ اس بارے میں واسے چودری نے کوئی کمٹ نہیں کیا سیم افتخار تھاکر بوٹا صاحب ان کو ہم اتنے پیار سے دیکھتے ہیں یہ دونوں بھی چپ گئی ہے آخر میں میں یہی کہنا چاہوں گا شیم آن یو کیونکہ آپ نے بہت غلط کمٹ کیا سیم گوز فور کیسر پیا آپ سے تو یہ توقع آئی نہیں تھی اور آپ لوگ اس کو کنڈیم کرنے کے بجائے اس مزاق کو اور اوپر لے کے جا رہے ہو اینیوئے 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 جو یوکے کینیڈا امریکہ یورپ جہاں پہ بھی ہیں جہاں پہ بھی کوئی کام کر رہے ہیں کوئی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا ٹھیک ہے بندہ اگر حق خلال کی کمائی کر رہا ہے دیسٹا بیسٹا ہے اور آپ لوگ بھی دیکھ لیں آپ لوگوں نے ساری زندگی کیا حق خلال کی کمائی کمائی ہے کیا آپ لوگ ابھی حق خلال کی کمائی کر رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سیم پلیٹ فرم میں آئے اور جو جو اس ٹھیک ہے وہاں پہ بیٹھے تھے پبلکلی پولوجائز کریں کیونکہ اس ایسے کمٹ سے بہت سے لوگوں کے دل دکھتے ہیں اور دکھیں ہیں میں اندھا کے بعد مزاق رات نہیں دیکھوں گا میں بہت چھوک سے دیکھتا تھا لیکن اور یہاں پہتا تھا